پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری کو عدالت سے بخشی خانہ منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فواد چودری کو عدالت میں آج پیش کیا گیا دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا جس کے بعد اب عدالت سے بخشی خانہ منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں فواد چودری ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ جس کے بعد انہیں عدالت میں ایک بار پھر پیش کیا گیا تھا تفتیشی افسر کی جانب سے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی اور اس پر عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی محفوظ کیا جا چکا ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد سنایا جائے گا تاہم فواد چودری کو اس وقت بخشی خانے منتقل کیا جا رہا ہے مناظر بھی آپ اس وقت بولیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں فواد چودری ان کی جانب سے وکٹری کے بھی نشان بنایا گیا اس کے علاوہ کارکنان کے جارب سے جو نعرے لگایا جا رہے ہیں ان کا بھی جواب دیا گیا فواد چودری کی جانب سے اس موقع پر بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت عدالت کے باہر موجود ہیں اور وہ فواد چودری کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں فواد چودری وکٹری کا نشان بنا کر ان کے نعروں کا جواب بھی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں فواد چودری جن کو دو روزہ جسمانی رمان مکمل ہونے پر آج اس نعباد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور تفتیشی افسر کی جانب سے مزید جسمانی رمان کی استعداد کی گئی جس پر دونوں جانب سے دلائل بھی دیئے گئے فواد چودری کے وکیل بابر آوان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس وقت بابر آوان میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں آدھی رات کو جو برسر اقتدار آئے تھے انہوں نے آج صبح عدالتی وقت سے پہلے تھوڑا